اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ہم الحمدلللہ ٹھٹھا کے خیر خیریت سے ہیں اور آج نکلیں ہم اپنے کھیتوں کی سہر کو تو یہ ہے جناب ہمارا پیٹھا یہ اتنا بڑا پیٹھا ہوگی ہے یہ پیٹھے کا حصہ ہے آگلی اس لائن میں سارا پیٹھا لگا گا یہ جھوٹے جھوٹے مٹر کی لائن ہے یہ مٹر کی بیل ہے اور اس کے اوپر یہ پھول آ چکی ہے یہاں پہ ویسے مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ چیز پودے کا سائز بڑا اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے جتنی جلدی وہ پھول اور پھال اٹھا لیتا ہے وہ تو چھوٹے سے ٹماتر کے اوپر ایک ٹماتر بھی لگا ہوگا ہے تو یہ جو لائن ہے ساری کی ساری یہ لائن مٹر کی ہے یہ دیکھیں اس مٹر کے بھی پھول ہے یہ کتنی چھوٹی سی بیل ہے اور اس کے اوپر بھی یہ یلو پھول کا پھول لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے پھول اور اس کے آگے یہ چھوٹا سا مٹر لگا ہے یہ ہے مٹر اس پھول کے اندر یہ مٹر لگا ہے اور یہ اس بیل کا سائز ہے یہ تھوڑے بڑیوں ہیں بیل اور یہ دیکھیں یہ ہمارے مٹر ہیں ابھی ان میں بیج بننا شروع ہوں گے ایک مٹر ہے اور یہ دو مٹر ہے دو مٹر لگے ہیں یہ تھے چھوٹ سی بیل ہے مٹر کی یہ سارا کا سارا جو ایریا ہے وہ مٹر اور پیٹھے کا ہے تو آج ہم جناب جا رہے ہیں بیٹروٹ کافی سارے بڑے ہو گئے ہیں تو ہم بیٹروٹ نکالنے کے لیے آئے ہیں ان کو نکالیں گے اور کچھ بیٹروٹ کے ایرام پہ پاراتھے بننا کے رکھوں گے یہ دیکھیں کتے سارے مٹر لگے ہیں پیارے فریش مٹر یہ دیکھیں دو تین چار مٹر اور یہ اس پہ پانچ اس والی بیل پہ پانچ مٹر لگے ہیں اور یہ ساتھ والی بیل پہ بھی ایک مٹر لگا رہا ہے دو لگے ہیں یہ تین مٹر اور یہ تو بلکل ہی حیران کن ہے یہ بچاری زمین سے نکلی بھی نہیں ہے غریب اور اس پہ دو مٹر لگے ہیں یہ دیکھیں اسے لگے ہیں مٹر اس کو مطلب ہے نیکسٹ کیمہ مٹر جو ہے وہ دھر کے مٹروں سے ہی پکے گا یہ لگے ہیں تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اور چل کے اپنے بیٹروٹ نکالتے ہیں یہ گوبی ہے یہاں پہ لگا ہوا اس پہ گوبی پہ میں انکل بھی دیکھا تھا لیکن اس میں ابھی گوبی کا پھول نہیں بننا شروع یہ ہوا بھی صرف گوبی کا پودا ہی ہے پیاری سے تدلی بیٹھے ہیں اس پہ اور یہ ہیں ہمارے ٹماٹر اس پہ چھوٹا سا ٹماٹر لگے ہیں چھوٹا سا ٹماٹر لگے ہیں یہ چھوٹا سا ٹماٹر تو بہت ہی لگے ہیں یہ چھوٹا سا ٹماٹر لگے ہیں سا ٹماٹر لگے ہیں ملے پھولat اور ایک یہ لگا ہوا ہے ہمارا ٹماٹر ملے پھولیں چھوٹا سا ٹماٹر لگیں چھوٹا سا ٹماٹر لگے ہیں اور اس کے نیچے بھی ٹوٹ کا سائز چیک کریں آپ یہ اوپر سے چھوٹا سب کو دا ہے یہ اس بھی ٹوٹ کا سائز ہے ہم کھلوہ بنائیں گے کچھ پراتے بناتے ہیں ہم کھلوہ بنائیں گے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت بھی ٹوٹ ہے اور کتنا بڑا اور اس کے اوپر پودا کتنا چھوٹا ہے اب یہ بڑا بھی ٹوٹ لے گا کافی بڑا ہے اس کے بعد تکر جو اسی ہوتاں جائے گا یہ ہو گئے ہمارے پاس تین اور کوئی اگر نکالنے والا ہاتھ کو دیکھیں ایسی پک کہ وہ پھر جالا نہ بن جائنا ان کے اندر یہ کیرٹس ہماری لہلہ EVERY ہے چاہوہ.... ہمیرrap کیلٹس ہماری جو فکر ہے یہ ہے کہ یہ ہوسکتا ہے ان کا تو صرف حلوہ بنے گا اس لائن میں بڑے نہیں ہوئے یہ ہے ہماری آج کی ہارویسٹنگ یہ بیٹ ٹوٹ ہم نے نکالے ہیں ان کو ہم کریں گے واش اور واش کرنے کے بعد آج بنے گا ہمارے گھر میں بیٹ ٹوٹ کا حلوہ تو چلیں ان کو واش کرتی ہیں گھاس بھی بچارے کو کبھی پانی چاہیے ہوتا ہے غریب پیدا ہوا ہے ، سٹھvinoked تیência ہمارے پریشو پیٹ ٹوٹ ایک پیٹ ٹوٹ کے بعد ہل اس کے بعد ان کا ہراب مہیں گے اس سے پھر اب ہے کے اپنے کس کریں گے اس کے بعد یہ پھرruption جب دود کے اندر پک رہی ہے یہ دود کے اندر گلے ہی اسی طرح جو سی گاتھر کھالا بندیا ہے دود کے طرح گلے ہی وہ دود پھائی ہو رہے ہیں اس کے تارا جو دود تھا وہ پھائی ہو رہی ہونے کے باستہ میں میں نے شوگر آنکھ کی اور اول کر دو گلے ہی ہے اور اس کے چی 과dim آپ آپ اسے میکس کا ہو گئی ہے اور جیسے آپ دیکھ سکے انداز ہیں میں نے اولیو اوئیل ڈالا ہے اور اولی وائل اتنا گیا وہ نہیں ہوتا اس میں ان کے اونسائیڈوں پہ اکٹھا ہوتا ان چھکھائیں نہیں ہوتا تو میں انہیں ایک کو ہننگز کی اس چھکا کر لی ہے اپنے ہلوہ ریڈی ہے انہیں کونسٹیپیشن والے لوگوں کے لئے یہ بہترین ڈائیٹ ہے انہیں کونسٹیپیشن کو بابلم راتا ہے انہیں تو چاہیے کہ ویٹروپ کے ہر وہ اپنی دوگا میں شامل رکھیں ویٹروپ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھنے سے یا سب سے آسام سڑی کا پیلٹ میں کھانا ہے لیکن ہر کوئی اس کو نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہے کسی کو نہیں پسند آتا تو اس کے اور اپشنز ہی ہیں جسے میں ارم کی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں اس کو پراتھا بنا کر دیں یا اس کے لئے بھجیا بنا دیں یا پھر جسے اب یہ ہلوہ بنایا ہے تو اس طرح بی ٹوٹ بھی اندر کلا دیتا ہے اور خاظما بھی خیف رکھتا ہے بھی ٹوٹ کھانے ہو چلے جی یہ تھا آج کو ہمارا اوڈینک بھی کوٹ کا بلاؤں اوڈینک بھی کوٹ ٹوڑا اس کو اور اس کے بعد ہم نے کنے پیشتر کسی کو بھنایا اب آپ کے اندرکت بلاؤں میں سب سے کنے اللہ حافظ موسیقی